اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج یہ مایکرو ویوز ہے یہ مایکرو ویوز یہ بالکل چلتا ہے یہ اندر اس کے یہ پلیٹ ہوتی ہے یہ بھی گمتی ہے بالکل ٹھیک لیکن یہ کوئی چیز گرم نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ کوئی بھی چیز گرم نہیں کرتا مثلا یہ بھی میں نے اس کو بند کر دیا تو یہاں پہ کوئی بھی یہاں سے مثلا یہ اور دس سیکنڈ یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ٹھیک چل رہا ہے یہ سیکنڈ اس کے کم ہو رہے ہیں لیکن کوئی بھی چیز اگر اس میں رکھی جائے تو یہ گرم نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ اس کے دس سیکنڈ میں پہنے میں نے لگایا تھا اب گرم ایک مثلا ایک منٹ میں میں بھی لگاتے تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ اس میں کم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے بالکل ٹھیک لیکن اس کے اندر جو پلیٹ ہوتی ہے وہ بھی گون رہی ہے لیکن کوئی بھی چیز اس کے اندر رکھی جائے گرم کرنے کے لیے تو وہ گرم نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گڑی بالکل ورک کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی چیز اس میں گرم نہیں ہو رہے چلو اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہر فالڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سٹاب ہو گیا میں نے اس کا اوپن کر دیا اس کو تو کوئی بھی چیز اس کے میں اگر رکھی جائے تو گرم نہیں کر گا بس اس میں یہ فارڈ ہے تو جی یہ میں نے ریبوو کر دیا کور تو یہ مین اس کے ٹو ٹوئنٹی ہیں یہاں پہ یہ اس کے ٹو ٹوئنٹی آئیں گے یہ اس کا مین فیوز لگا ہوا ٹھیک ہے یہ اس کا ٹو ٹوئنٹی پہ فیوز ہے تو یہاں پہ اس میں حاصل طور پہ جو اگر گرم نہ کرے تو اس میں فارڈ کیا ہو سکتا ہے یہ ٹرانس فارمر لگا ہوتا ہے یہ ٹرانس فارمر نے ہائی بولٹیج پہ اس کو ہائی بولٹیج دیتا ہے تو پھر یہ جا کے کوئی بھی چیز اگر گرم کرنی ہے تو پھر چیز گرم کرے گا ٹھیک ہے تو اس میں جب یہاں پہ اس میں ٹو ٹوئنٹی ملیں گے یہ ٹرانس فارمر کے لیے یہ ٹو ٹوئنٹی وولٹ ٹھیک ہے یہ دو کیبل ہیں ایک اور یہ ایک وائٹ ہے یہ ٹو ٹونٹی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں پہ سکر لے لگی ہو اس بورڈ کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ بورڈ سے اس کو ٹو ٹونٹی نہ مل رہے ہوں ٹراس فارمر کو تب بھی یہ گرم نہیں کرے گا کوئی بھی چیز اگر یہ ٹو ٹونٹی یہاں پہ اس کو مل رہے ہیں ٹراس فارمر کو تو ٹو ٹونٹی ملنے کے بعد ہم یہاں سے اس کا یہ ایک فیوز لگا ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ اس کے اندر بھی ایک فیوز ہوتا ہے یہ بھی چیک کر لیتے ہیں اگر فیوز جل گیا ہے تو پھر بھی نہیں گرم کرے گا کوئی بھی چیز تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک پیسٹر ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کا یہ پیسٹر ہوتا ہے یہ پیسٹر ہوتا ہے یہ اگر خراب ہو جائے تو پھر بھی نہیں گرم کرے گا لیکن عمومن اگر پیسٹر خراب ہو جائے تو کپیسٹر خراب ہونے سے ہوگا کیا کہ آپ کا جو اگر آپ اس کو پاور دیں گے تو یہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو سٹارٹ کرنے کی کوچھ کریں گے مثلا گرم کرنے کیوں چیز آپ نے گرم کرنی ہے تو جنہیں آپ اس کے گھڑی میں آپ ٹائمنگ سیٹ کریں گے ٹائمنگ سیٹ کرنے کے بعد اس کو سٹارٹ کے اپشن پہ کلک کریں گے بٹن کو کلک کریں گے سٹارٹ پہ تو ریڈی پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا فیوز جل جائے گا اگر یہ اس کا کپیسٹر خراب ہے تو پھر یہ کپیسٹر خراب ہونے سے ہوتا ہے کہ یہ اس کا فیوز جل جاتا ہے بار بار یہ یعنی کہ آپ کا جو مایکرو ویوز ہے وہ آن ہی نہیں ہوگا اگر آپ کے آپ کا یہ کپیسٹر خراب ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ بلکل چلتا ہے بلکل ٹھیک ٹھاک اس کا مطلب ہے یہ اس کا کپیسٹر بلکل ٹھیک ہے اس کا کپیسٹر اس طرح کا ہوتا ہے میں نے آپ کو دکھا دی یہ نیچے لگا ہو اس کے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جو یہ یہ پوائنٹ ہے تار کا یہ اس میں جا کے ایڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اگر تو کپیسٹر کا مسئلہ ہوتا تو پھر یہ مارا جو مایکروویوز ہے اس نے آن ہونا تھا لیکن رن نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے یہ بالکل رن بھی کر رہا ہے چل رہا ہے اس میں اس کی جو اندر پلیٹ ہوتی ہے وہ بھی گھوم رہی ہے ٹھیک لیکن بس گرم نہیں کر رہا ہے تو اگر گرم نہیں کر رہا تو اس میں ہو سکتا ہے اس کو ٹو ٹونٹی نہ مل رہے ہوں اگر ٹو ٹونٹی مل رہے ہیں تو پھر اس فیوز کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ جو فیوز لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس فیوز کا بھی فالڈ ہو سکتا ہے اس فیوز کے علاوہ اس کے علاوہ جو یہاں پہ میں آپ کو دکھا تو تو یہاں پہ اس کے یہ راد دو لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دو راد ہیں جو اس کو گرم کرتے ہیں یہ ہوا دینے کے لیے اور یہ اس کو گرم کرنے کے لیے کوئی بھی چیز گرم کرنی ہے تو یہ اس کے پر راڈ لگے ہوئے آپ یہاں سے راڈ بھی راڈ کو جو بولٹے جاتے ہیں وہ بھی یہاں سے رلیس ہو کے جائیں گے تو یہاں پہ اس کے اندر فیوز ہوتا ہے اس کا فیوز چیک کر لیں گے ایک فیوز تو اس کے اوپر لگا ہے ٹو 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 ٹی پہ جو کہ مین ٹو 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 ٹی آتے ہیں وہاں پہ بھی ایک فیوز لگا ہوتا ہے وہ تو مین ہے تو یہ ایک فیوز لگا ہوتا ہے یہ ٹراس فارمر اور پیسٹر کے درمیان تو جب یہ فیوز ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو چیک کریں گے ہو سکتا ہے فیوز خراب ہم فیوز کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ فیوز خراب ہے یہاں پر لگا کتنے امپیر کا ہے تقریبا ہونے 5k کا ہے نا 5k 0.20 0.75 امپیر ٹھیک ہے 0.75 امپیر کا لگا ہے تو میں اس کو یہ تار کے ذریعے اس کو لگا ہم لگا یہ میں نے فیوز ایڈ کر دی ہے یہاں پر فیوز ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو اسی طرح جس طرح پہلے تھا وہاں ایسا ہی اس کو کلوز کر دیتے ہیں کلوز کرنے کے بعد ہم اس کو ایسا ہی یہاں پر لگا ہوا تھا اس کو ایسا ہی ایڈ کرتے ہیں جب چچکا تھا اور یہ ایک پوائنٹ جا یہ کپیسٹر کے ساتھ لگے گا یہ یہ جو کپیسٹر ہے یہاں پر اس کا ایک سرا یہاں پر لگے گا اور یہاں پر ایک پوائنٹ اس کا گراؤنڈ ہوگی اور ساتھ میں یہ ٹرانس فارمر سے اس کو ٹچ کریں گے ٹھیک تو یہ میں نے اس کو کیونکہ اس کا کپیسٹر آل ریڈی ٹھیک ہے اگر اس کا کپیسٹر خراب ہوتا جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اگر اس کا کپیسٹر خراب ہوگا تو یہ آپ کا جو مایکرو ویوز ہے وہ شاید آن ہو جائے لیکن ورک نہیں کرے گا ورک کرنے سے پہلے آپ کا جو فیوز ہے یا بریکر ہے وہ ٹریک کر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایڈ کر دیا اب ہم اس کے وولٹیچ چیک کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دو راڈ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کو آن کرتے ہیں آن کر کے یہاں پہ چیک کرتے ہیں اگر تو والٹ آ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے تو اگر نہیں آ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہاں پہ یہ ہے لیڈے لگی ہوتی ہے ایک سوچ لگا ہوتا ہے دو سوچے ہیں اس کا کو اپن کریں گے تو اس کے دور کو ریمو ہو جائے گا جب اس کو تباہ بند کریں گے وہ جو آن ہو جائے گا آن ہونے کے بعد پار اس کے آنہ پار سٹی آن ہونے کے بعد پار سٹ پر پ manipнить اس کو پلٹ آئیں تو چلو میں نے اس کو لگا دیا کپیسٹر کو اس کو فیوز ایڈ کیا اب اس کو آن کر کے چیک کر لیتے ہیں میں نے اس کو پاور دے دی ہے اب یہاں سے اس کو آن کرنے لگا ہوں یہ اب دے سکتے ہیں ایک منٹ میں نے اس میں آن کر دیا اب یہ سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے اب یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی تو یہ ابھی اس کی آن ہے ٹھیک ہے ابھی چل رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے راڈیاں وہ گرم ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ راڈ اس کا دیکھ سکتے ہیں بلکل لیٹ دے رہے ابھی اس کا مطلب ہے ہمارا فیوز جو ہے وہ ٹرپ ہوا تھا فیوز اس کا جل گیا تھا جس کی وجہ سے یہ کوئی بھی چیز گرم نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہمارا اس وقت اوکے ہو چکا ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لار ہو رہا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس وقت اوکے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سی روشنی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت یہ بلکل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس وقت ٹھیک ہو چکا ہے ویسے بھی اس کا جو لیمپ ہے وہ شاید فیوز ہے جس کی وجہ سے وہ راڈ بلکل واضح نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اب پانی بھی گرم کرے گا ٹھیک ہے میں نے اس میں کپ کے اندر پانی دکھا ہوا یہ ابھی گرم کر رہا ہے ٹھیک ہے ہاں بالکل یہ اندر بہت گرم کر رہا ہے تو اس میں پھال بس اس کے فیوز کا تھا